بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے عربی حروف تحجی میں سے حروف مستعنیہ ان سات حروف پر نو حرکات کی میں نے آوازیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی ہیں یہ ساتھ کے ساتھ حروف جن کا نام حروف مستعنیہ ہے یہ ہمیشہ ہر حال میں موٹے پڑے جائیں گے اسی طرح اگر ان سات حروف پر چار علامات میں سے کوئی ایک علامات آتی ہے مثال کے دور پر جسم شد چھوٹی مد اور بڑی مد ایک دو تین چار یہ چار علامات میں سے کوئی ایک علامت اگر ان سات حروف پر آتی ہے تو ان چار علامات آنے کی صورت میں بھی یہ حروف ہمیشہ موٹے ہی پڑے جائیں گے مثال کے طور پر ان حروف میں سے یہ قوف لے لیتے ہیں قوف تو یہاں علیہ کے اوپر زبر اور قوف کے اوپر پہلے یہ جسم لگاتے ہیں اوکو 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 اور اسی طرح اگر اس قوف کے اوپر ہم جسم کی بجائے شد لگا دیں اوکو اوکو یعنی قوف روح مستالیہ میں سے ہے اگر اس پر شد آ جائے شد آنے کی صورت میں بھی یہ قوف موٹا ہی پڑے جائے گا کسی طرح قوف پر چھوٹی مت آ جاتی ہے یہ قوف اور یہ اس پر چھوٹی مت تو پھر بھی اس کو پر یعنی موٹا پڑا جائے گا موں کھول کے اوپر والا جبڑا اوپر اور نیچے والا نیچے قوف جی اور اسی طرح اگر بڑی مت آ جاتے ہیں قوف کے اوپر بڑی مت تو پھر بھی اس صورت میں بھی یہ قوف موٹا یعنی پر ہی پڑھا جائے گا قوف جی محترم سانہین و ناظرین ہم آج حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہر حال میں نو حرکات اور چار علامات کی صورت میں ہر حال میں موٹے پڑے جائیں گے یعنی موں کھول کر پر پڑے جائیں گے یعنی جب ان حروف کو ادا کرے گے تو اوپر والا جبڑا اوپر چلا جائے گا نیچے والا نیچے اور موں ذرا کھلا ہوگا اور پھر یہ حروف ادا ہوں گے امید ہے کہ آپ کو حروف مستعلیہ سمجھ آ چکے ہوں گے اور آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے ان کو ذہن نشین کر لیں گے یہی وہ ساتھ حروف ہیں جن کی وجہ سے معانی جو ہیں ان میں تقدیلی واقع ہو جاتی ہے اگر ان حروف مستعلیہ کی آوازوں کا خیال نہ رکھا جائے جی تو محترم سامین و ناظری آج اتنا سبب کافی ہے مجھے اجازت دیجئے اگلے سبب تک کے لیے اللہ نیچے بار والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے موسیقا